بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم السلام علیکم لیجنڈری مسئلہ جو تقریباً تمام مردوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور شادی شدہ زندگی کے فوراً بعد اس سے پالا پڑ جاتا ہے وہ ہے کہ والدہ کو اور بیوی کو آپس میں مینیج کیسے کریں اکثر گھروں میں تو یہاں تک شکایت چلے جاتی ہے کہ میری والدہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیوی کو خدا نہ خاصتہ تلاق دو اور کئی گھروں میں اب تو لڑکی والوں کی طرح سے بھی ایسی ڈیمانڈے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور لڑکی خود بھی اپنے والدین کی باتوں میں آکے مزید اس معاملے کو بگاڑنے لگ جاتی ہے تو آئیے آپ کو ان باتوں کا آسان سا حل پیش کرتے ہیں پہلی بات یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے تو اس میں جو مرد حضرات ہیں خدارہ اپنے ذہن کو ریفریش رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے دوست احباب میں کوئی اچھا دوست چوس کر دیجئے جو آپ کو اچھا مشورہ دے کوئی ایسی چیز جس میں انوال ہونے کے بعد آپ ذہنی طور پر ایکزاست ہونے سے بچ جاتے ہیں اس کی کوشش کیجئے والدہ کے پاس جائیں تو والدہ کی تعریف کیجئے اور ان کے سامنے ایسے جملوں کو اختیار کیجئے کہ والدہ آپ نے مجھے اتنی مشکلوں سے پالا ہے تو میں نے تو آپ سے یہی سیکھا ہے کہ اگر میرا ہم سفر خراب نکل آیا ہے تو میں بھی اپنی اولاد کے لیے ان مشکلوں کا سامنا کروں اور اپنی اولاد کی زندگی خراب نہ کروں تو میں اپنے ہم سفر کو نہیں چھوڑوں گا اور اس میں جن کے والد ہیں والد والا انگل استعمال کریں بھائیوں والا انگل استعمال کریں لیکن اگر آپ کی شادی گھر میں سب سے پہلے ہوئی ہے تو بھائیوں والا انگل بھائیوں کو سمجھ میں آنے کی ابھی ان کی ایج ہی نہیں ہے ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے چاہے وہ عمر میں بڑا بھی ہو تو یہاں پر سب سے پہلی چیز تحمل ہے دوسری چیز تعریف ہے اور تیسری چیز وہ ہے رومینٹک قسم کی مثالیں مثلا بیوی کے ساتھ اپنی بچپن سے لے کے اب تک کی خواہشات کو سوچنا کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میری اہلی آئے گی تو میں اسے اس طریقے سے اہمیت دوں گا میں ایسا وقت اس کے ساتھ گزاروں گا دن میں جتنی بھی لڑائی چلی ہے رات میں صلاح کر دی جائے اور آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ رات کی صلاح سے کیا مراد ہے آپس کے گیپ کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ بیوی کا دھیان ہٹ کے مسائل سے بھی اور اپنے میکے والوں سے بھی اگر وہ اسے خراب کر رہے ہیں اپنی ازدواجی زندگی کی طرف آئے کیونکہ ایک لڑکی کے لیے بھی یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میرے پچھلے مجھے غلط مشورہ کیوں دیں گے جس سے میرا گھر خراب ہو بلکہ عورت اپنی زندگی میں یہ بات بہت دیر سے سمجھتی ہے کہ یہ جیلسی اور شریکے داری جیسے لڑکوں کے بیچ میں دو بھائیوں کے بیچ میں اگزسٹ کرتی ہے ویسے ہی دو بہنوں کے بیچ میں یا لڑکی کے گھر والوں کے بیچ میں بھی اگزسٹ کرتی ہے اور عموماً لڑکی کو یہ سمجھتے سمجھتے جب تک اولاد کے رشتوں کا وقت نہیں آتا اتنا وقت لگ جاتا ہے تو یہاں پر مرد کو جو ایکسپیرینس دیا گیا ہے جو عقل دی گئی ہے وہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ ان مسائل کو ہینڈل کر پاؤ اس سے ویڈڑا نہیں کرو اگر آپ اس کو فیس ہی نہیں کر رہے ہو اور بیوی کو وہاں پہ آگ میں جھونکا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کا ویڈڑا کرنا ہی ہے اور اگر اللہ نہ کرے کوئی طلاق دے بیٹھتا ہے تو یہ بھی آپ کا ویڈڑا کرنا ہی ہے ایک اور جملہ جو کہ عام طور پر اختیار کیا جاتا ہے کہ یار بیوی نہیں سمجھتی مانی سمجھتی اس میں میرا قصور کیا ہے تو بھائی جی باپ بننے کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے ایک عورت آپ کو اپنا سرتاج مان رہی ہے آپ کے پاس اپنا گھر بنانے کی جس میں آپ کی بیوی آپ اور آپ کے بچے شامل ہیں ایک ہم سفر ہونے کی فیسیلٹی موجود ہے تو ان چیزوں پر شکر ادا کریں کہ یار میں کہاں اس قابل ہوں کہ ایک جیگتا جاگتا انسان جس کے اندر ایک دھرکتا دل ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے اور پھر وہ میرے آگے سر نگو بھی ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم مجھے شوہر تو بلاتی ہے اور اگر آپ تعریف سے کسی حد تک روب سے اور پیار سے چلتے رہیں تو وہ فرما برداری بڑھتی رہتی ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو بھئی وہ ایک جیگتا جاگتا اتنا پیارا سارا کھلونا جس کی کل دنیا اپنا باپ ہی ہے یہ نعمتیں اس کے لیے اتنا سارا امتحان کچھ بھی نہیں ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پارٹ آف دی جوب ہے یہ آپ کی جوب ڈسکرپشن میں شامل ہے بطور شوہر پھر یہ ذمہ داری تو ہم سپر ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اگلی نسلوں کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنا کہ سننے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں میرا پیغام وہی ہے کہ آئیے سویح حرم لوٹ چلیں